ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت نے جو معاہدے کیے ہیں اب تک وہ سغیراز میں ہیں پہلے تو یہ بتایا جائے کہ وہ معاہدہ ہے کیا سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں ملتی ہے لیکن اب تک حکومت نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا کہ معاہدہ کیا تھا اور جنگ بد بھی کب ہوئی تھی کن شرائط کے ساتھ ہوئی تھی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے لوگ امن چاہتے ہیں یہ امن مذاکرات کی ذریعے ہو یہ امن جرگے کے ذریعے ہو یہ امن رابطوں کی ذریعے ہو یہ امن کچھ لوگ کچھ دو دینے کے ذریعے جس قیمت پر ہو لیکن خیبر پختنخواہ کے لوگ امن چاہتے ہیں اگر حکومت امن نہیں دے سکتی تو پھر ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے گزشتے دنوں ملاکر انڈیویجن میں تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ جماعت اسلامی نے بلایا تھا اور سب نے مل کر یہی تو ایک کیا تھا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن امن کے خاطر ہم مشترک جدوجہت کریں گے اگر حکومت دیکھئے امن کے لیے ایک جرگہ تھا لیکن خودی ریالہ اس میں نہیں آیا ٹی ٹی آئی کے لوگ اس میں نہیں آئے اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے صبح میں آمن قائم کرنے کا لیکن چونکہ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے اس کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو اس لیے پوری قوم تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مل کر صبح کو پر آمن بنانے کے لیے جدوجہت کرے اور خیبر فخت انخواہ کی حکومت عوام کو اعتماد میں لے لے کہ جو ماضی میں معاہدے ہو گئے تھے ان کے تفصیلات کیا ہے اور انہیں اگر توڑنے کا اعلان کیا ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کے توڑنے کا انہوں نے یک ترپا اعلان کیا ہے قوم تو اندیرے میں انہوں نے ہمیشہ اندیرے میں رکھا ہے شکریہ